ٹیلی کام کمپنی ٹیلی نور کی پاکستان میں فروخت کے بعد کمپنی کے مائکرو فینانس بینک کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے کہ سارفین افواہوں پر کان نہ دھریں ٹیلی نور مائکرو فینانس بینک اور اس کا فلیکشپ پروگرام ایزی پیسہ اس فروخت کا حصہ نہیں ہے ایزی پیسہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے آپریشنز معمول کے مطابق جاری رہیں گے اور سارفین کے ڈپازٹس مکمل طور پر محفوظ ہیں کوئی بھی مائکرو فینانس یا ایزی پیسہ سارف متاثر نہیں ہوگا بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹیلی نور مائکرو فینانس بینک اور ایزی پیسہ ازاد مالیاتی ادارہ ہے جو سٹیلڈ بینک آف پاکستان کی عملداری کے تحت چلایا جاتا ہے یہ ٹیلی نور ہی وی آر آنٹ گروپ کا جائنٹ وینچر ہے جس کے شیئر ہولڈرز مائکرو فینانس بینک سے ڈیجیٹل ریٹیل بینک میں تبدیلی کے جاری عمل کے لیے پرعظم ہے جو ریگولیٹری منظوریوں سے مشروط ہے ذمہ داران نے سارفین سے درخواست کی ہے کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں اور خدمات کے اعلیٰ میارات کو برقرار رکھنے کی ہماری کوششوں پر اعتماد کریں آپ کا اعتماد ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہمارے آپریشنز بلا تاتل جاری رہیں گے ہم اپنے مشن کے این مطابق مالی طور پر جامعہ اور ڈیجیٹل پاکستان کے لیے پرعظم ہے واضح رہے کہ پی ٹی سی ایل نے ٹیلی نور کے شیئرز خرید لیے ہیں جس کے بعد افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ جن سارفین کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں رقم پڑی ہوئی ہے وہ یکم جنوری سے قبل نکال لیں ورنہ ضائع ہو جائے گی مگر اب کمپنی نے ایسی تمام افواہوں کی تردید کر دی ہے